سو آپ میں سے اکثر لوگوں نے ریسنٹلی ایک نیوز سنی ہوگی کہ پی ٹی اے کے جو ٹیکسز ہیں وہ تقریباً ختم کر دیا گئے ہیں اور سپیشلی جو فارنرز ہیں ان کے لیے یہ جو ٹیکس ہے ماف کر دیا گیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ ریسنٹلی ایک پی ٹی کے اپ ڈیٹ آئی ہے جس کے ریلیٹڈ آپ میں سے کافی زیادہ لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں ہم اسی کی اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے اور جو جو ڈیٹیلز ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایکسپین کر دوں سو ویڈیو آنے تک ضرور دیکھئے گا اور بغیر کی ٹائمز آئی کہ میں بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے جانب اسلام علیکم ایوریون می نیم از حسد جو واشنگ ڈیٹیک بلوگر سو کیسے آپ سب آئے ہوپ شوال آر فائن سو جیسا کہ ایک پچھلے کچھ ٹائم سے میں جو پی ٹی اے کے اپ ڈیٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو انفارم کرتا آیا ہوں سو اس دفعہ اگین پی ٹی اے کی ریسنٹی ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ مجھ سے تو ڈیلی ہو چکی ہے دو تین دن پہلے کی اپ ڈیٹ ہے لیکن آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں سٹل کنفیوز سے اس کے بارے میں کہ کیا یہ سارا سینریو ہے اور کس طرح کا اب جو پی ٹی اے کے سسٹم میں ورک کرے گا تو سب سے پہلے جو یہ پی ٹی اے کی طرف سے جو نیوز ریسیو ہوئی ہے جو ابھی پروپوزل آیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پی ٹی اے کا گلچ تھا جو کہ اکثر فونز میں یو فون کی اور جیز کی سرم ورک کر رہی تھی اس کے بارے میں بھی کافی ایک مزے کی ڈیٹین ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ جو ابھی ریسنٹی اپ ڈیٹ آئی ہے پی ٹی اے کی جانب سے تو پاکستان میں پچھلے کچھ ٹائم میں کافی زیادہ جو شکایات ہیں ریسیو ہوئی تھی پی ٹی اے کے ان ٹیکس سے ریلیٹڈ جو کہ پہلی چیز تو انسین اماؤنٹ ہے مطلب بلکل ابھی سمجھ میں نہیں آرہا جو کہ تیس پینتیس ہزار سے شروع ہوا تھا اور اب ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ پینتیس ہزار تک یہ ٹیکس پہنچ چکا ہے ایک تو اس چیز سے کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں اور وہ تو اسپیشلی وہ لوگ ہیں جو باہر سے فون مانگواتے ہیں انہیں یہاں پہ یوز کرنا ہوتے ہیں انہیں یہ ٹیکس کافی بھاری لگتا ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ باہر سے کچھ ٹائم کے لیے آتے ہیں لیکن کیونکہ دو مہینے کا ٹائم انف نہیں ہوتا اس سے ریلیٹڈ پی ٹائی نے پہلے بھی ایک پروپوزل دیا تھا ایف بی آر کو کہ یہ جو ٹائم ہے اسے بڑھا دیا جائے چار مہینے کر دیا جائے لیکن وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا اور سٹیل جو ٹائم ہے وہ دو مہینے ہی تھا لیکن ابھی پی ٹائی نے یہ ریپوزل کیا ہے کہ جو باہر سے ہمارے اوورسیز پاکستانی آتے ہیں یا کوئی بھی ٹو ارسٹ آتا ہے پاکستان میں سو اس کو یہ آپشن ہوگا کہ وہ اپنے پاسپورٹ کے اوپر فونز ریجسٹر کروا سکے گا جس سے جو ہے اس کو ایک سو بیس دنوں کا ٹائم مل جائے گا جو کہ تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ چار مہینے بن جاتے ہیں سو دو مہینے اور پلس چار مہینے اگر آپ کرتے ہیں سو ٹوٹل چھ مہینے کا ٹائم یہ ہو جائے گا سو یہ کافی اچھا سٹیپ ہے پی ٹائی کی جانب سے لیکن یہ جس ایک پروپوزل ہے ابھی یہ فائنل نہیں ہوا اب یہ فائنل ہو گا ایف پی آر کے اینڈ سے اور تب یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس طرح کے پہلے بھی ایک دو جو پروپوزل ہیں پی ٹائی کی طرح سے آئے تھے لیکن فائنل ہی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے تھے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے مزید فیوچر میں لیکن اگر میں اپنی بات کروں سو مجھے یہ سٹیپ کافی اچھا لگا ہے کہ موسٹی جو آور سیز پاکستانی ہیں ان کا کافی زیادہ ایشو ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ اور وہ فضول میں پیسے دیتے ہیں کیونکہ واپس انہوں نے اگر باہر جانا ہے تو باہر جا کے تو اس فون کی کوئی ورک نہیں رہتی سو ایساچ کوئی فائدہ نہیں ہوتا انہیں وہ ٹیکس دینے کا سو یہ ایک ان کے لئے کافی اچھا سٹیپ ہے لیکن جو آپ کے اور میرے جیسے لوگ ہیں ہم لوگوں کے لئے ابھی تک ایساچ اس میں کوئی بھی خوشخبری والی بات نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیمپریری ایک ریجسٹریشن ہوگی وہ پرمنٹی ریجسٹر فون نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی اپنے رشدار کے چانچہ امامیت آئے کے پاسپورٹ پر ریجسٹر کروانے سو ایساچ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ٹرائیول ہسٹری کے ساتھ لنک ہوگا وہ آئیں گے ان کا ایک سو بیس دنوں کے لئے فون ریجسٹر ہوگا اور باقی وہ واپس چلے جائیں گے لیکن نارمل ہی ٹیکسز کی بات کروں سو وہ اپنی جگہ پر قائم ہے وہی ایک لاکھ تیس پینتیس ہزار والی رین چل رہی ہے آئی فون تھارٹین اور فورٹین پر میکس والی لائن اپ کی اور باقی جو آئی فون الیون ہے اس کا یہی نائنٹی تھاؤزن کے آس پاس اور اسی طرح کی جو تمام آلیڈی میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہی تمام رین چل رہی ہے اور وہ برقرار ہے اور وہی ٹیکس آپ کو دینا ہے کیونکہ جو میرا فون ہے یہ بھی ریسنٹلی پیٹیے سے بلوک ہو چکا ہے اور اس کے جو ٹیکس کے لئے میں نے ریکیسٹ بھیجی تھی مجھے ایک لاکھ بتیس ہزار کا میسج آیا تھا آئی فون تھارٹین مینی کا جو کہ تقریباً اس کی پرائیس ہے اتنی ہی پرائیس میں یہ فون مجھے ملا ہے اور اتنی اس کا ٹیکس ہے جو کہ بلکل ہی ایک نا سمجھانے والی چیز ہے ابھی تو میں اس میں اس میں ای سیم یوز کر رہا ہوں جو کہ ابھی کچھ ٹائم سے میں یوز کر رہا ہوں اور اس کا بھی ریویو انشاءاللہ میں جلد دوں گا آپ لوگوں کو کہ یو فون کی جو ای سیم ہے اس کے بارے میں کیا ریویو ہے کیونکہ میں یوز کر رہا ہوں اسے کافی ٹائم سے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹیک پاکستانیوں کے لیے ہیں وہ ابھی تک اپنی جگہ پہ برقرار ہیں سو اس میں اس سچ کوئی بھی چینجز نہیں ہوئی دوسری چیز جو میں نے کہا تھا کہ اینڈ میں ڈسکس کروں گا جو پی ٹی اے کا گلچ چل رہا تھا کافی ٹائم سے کہ یو فون کی سیم اور جیز کی سیم چل رہی تھی سو اس میں کافی سارے فون جو تھے وہ ابھی دوبارہ سے بلک ہونا شروع ہو گئے ہیں کافی زیادہ ریپورٹس مجھے ملی ہیں میں نے پرسنلی جی تو ابھی اس سچ چیک نہیں کیا کیونکہ میرا فون بلک ہو چکا تھا اور میرے پاس سیم بھی یو فون اور جیز کی نہیں تھی یو فون کی طبیل میں اسیم یوز کر رہا ہوں سو وہ تو اس کا بھی ٹائم ہے وہ چل رہی ہے لیکن جو فیزیکل سیم اب وہ میرے فون میں نہیں چل رہی یو فون کی یہ جیز کی کوئی بھی نہیں چل رہی سو آپ اندازل گا سکتے ہیں کہ وہ جو گلچ ایک کچھ ٹائم کے لیے آیا ہوا تھا یو فون کی سیم سپیشلی اور جیز کی زیادہ چل رہی تھی باقی نیٹ پر کسی کسی فون میں چل رہے تھے سو وہ ج ایسا جو فون ان بلوک ہوئے تھے وہ دوبارہ سے بلوک ہو رہے ہیں سو یہ ایک بیڈ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ میں ایسے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپفول ہوگا اور باقی اوارال یہ تھی اپ ڈیٹ جو کہ پی ٹائم کی طرح سے ریسنٹی آئی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایمپلیمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں اگر اس کیوپر فردر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے یا آپ لوگوں کے لیے اس میں کوئی جھگاڈ نکل سکتا ہوا تو انشاءاللہ اس کیوپر میں ویڈیو لے کے جل دیا ہوں گا لیکن جب یہ فائنلی ایمپلیمنٹ ہو جائے تو تب ہی اس کیوپر دوبارہ بات کریں گے سو ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو فگیٹ ٹو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں ہم کس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی